السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ارتگل سپیشل ادانہ کباب یہ ترکش سپیشل کباب ہیں بہت ہی جوسی اور مزے دار قسم کے اور میرے پاس کباب کے لئے سٹکس نہیں تھی تو کیسے میں نے گھر میں موجود ایک چیز کو یوز کر کے کیسے میں نے سٹکس بنائی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ گھر میں رہ کے کس طرح چیزوں کو یوز کر کے ان کا سلوشن کر سکتے ہیں تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بون لیس چکن لے لی ہے میں نے یہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہے اس کے بعد جو اس کے اندر چیزیں جائیں گی اس میں شملہ مرچ ہے گرین ریڈ والی بیل پیپر اس کے بعد انین ہے چند جوے لیسن کے ہیں لیمن ہے یہ دو ہری مرچیں بھی لی ہیں میں نے اور ساتھ میں مسالوں کے اندر جائے گا نمک سرک مرچ ریڈ چلی فلیکس لی ہیں یہ مکسٹ ہرپز ہیں کالی مرچ ہے سوکا دنی ہے گرم مسال ہے اس کے بعد یہ جو ہے لال مرچ کشمیری والی ہے وہ ساری چیزیں لے کے اب میں جو اسی بلینڈر کے اندر اچھی طرح سے پہلے اس کو چکن کو کیمہ کروں گی باری کس کا اور پھر جو ہے وہ باقی چیزیں ڈال کے ساری اسی کے اندر ہم مکس کر لیں گے بڑا اچھا سا اس بلینڈر کے اندر کیمہ بھی ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں اچھی سے مکس ہو جاتی ہیں اور بہت اچھا سا ہمارا جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اب یہ سارے خوشک مسالہ جاہاں ڈال رہی ہوں ایک ایک کر کے میں چیزیں ڈال رہی ہوں تاکہ ساری اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور کیمہ بھی ہوتا جائے گا اور ساتھ میں چیزیں بھی جو ہیں وہ مکس ہوتی جائیں گی اس کے اندر جو ہم نے شیمڑا میچ ڈالی ہے گرین والی اور ریڈ والی اس سے بہت اچھا ایک تو ٹیسٹ آتا ہے اور دوسرے بہت ہی جوسی کباب بنتے ہیں اب اس مسالے کو میں نے آدھے گھنٹے کلی پریج میں ریست دی ہے اور اس کے بعد ہم کباب بنانا سٹارٹ کریں گے اب میرے پاس سیخیں نہیں تھیں تو میں نے کیا کیا یہ سپیچولا تھا میرے پاس اس کے اوپر میں نے اس طرح سے پوائل لپیٹ کے تو اس کو جو ہے وہ ایک سیخ کی شکل دے لی ہے یہ بالکل بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بزار سے ہر چیز بائی کریں اگر آپ گھر میں موجود چیزوں کو یوٹلائز کر سکتے ہیں کسی طریقے سے اور آپ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں تو یہ بڑے اچھے سے کباب بنے تھے اس کے اوپر بالکل بھی ان کی شیپ خراب نہیں ہوئی تھی اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کس طرح سے یہ اوپر جب میں لپیٹ ہوں گی تو جب اتاروں گی تو یہ ساتھ ہی اتر جائے گی تو اس طرح طریقے سے میں نے اس کے اوپر فائل سب کے اوپر لپیٹ لیا اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں اس کے اوپر کباب ریڈی کروں گی یہ دانہ کباب ہیں ان کی جو ہے وہ شیپ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تھوڑی ان کی چھوڑی شیپ ہوتی ہے تو اس لئے یہ اس کے لئے بالکل زبردست قسم کی سٹک بن چکی تھی تو چلیا یہ کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر مسالہ لے کے میں اچھی طرح سے ایک گولہ سا بنا کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں لپیٹ لوں گی اور ان کو ہلکے ہلکے سے شیپ دے کے میں اس کے کباب بنا لوں گی اور پھر اوپر انگلیوں کی مدد سے اس کے اوپر نشان بھی ڈال لوں گی ساتھ میں میں نے تھنڈا پانی رکھ لیا تھا اور پانی کے ساتھ میں ہاتھوں کو گیلا کر کے اور پھر بڑے اچھے سے جو ہے کباب جو ہے وہ شیپ ہو رہے تھا ان کے تو اب اسی طرح سے ساری کباب میں نے ریڈی کا لی یہ دیکھیں اس شیپ میں آ چکے ہیں بڑے زبردست قسم کے اور اوپر سے میں نے فائل اتار لیا تھا اس کے ساتھ ہی اب ہم ایک گریل لیں گے اور ان کو گریل میں پکائیں گے آپ پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گریل کے اندر جو ہے وہ زیادہ اچھے سے بنیں گے تو گریل کو ہم نے گریس کر لیا اور اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں گریل کے اندر ایک تو آئل بھی کم جوز ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی شکل بھی بڑے اچھی بنتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نارمل بھی پین لے سکتے ہیں اس کے اندر آئل ڈال کے آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں بلکل بھی کوئی فرق نہیں آئے گا بہت زبردست سے بنیں گے تو اس طرح سے ہم نے ان کو کلر دے لیا ہے دونوں سائٹ سے اب جب پک جائیں گے تو پھر ہم ٹیشو کی مدد سے ان کو پکڑ کے اس کے اندر سے فائل جو ہے وہ نکال لیں گے اور بڑا پیارا سا کلر آنے تک ان کو ہم پکا لیں گے اور پھر ہمارے جو کباب ہیں وہ بلکل ریڈی ہوں گے اب یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بسورت سا کلر آیا ہے اس کے اوپر دونوں سائٹوں سے آپ اچھی طرح سے بنا لیں اندر سے بھی یہ پک جائیں گے یہ دیکھیں اور اب ہمارے کباب جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہے اس کے ساتھ میں نے چٹنی منائی گرین والی اور ساتھ سیلرڈ اور لیمن کے سلائسز اور بڑے مزے کے کباب بنیں گے یہ بہت ہی ہیلڈی قسم کے بہت ہی جوسی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا ان کا تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیے بنا دوست بلکل مچ جائیے گا اسی طرح کسی مزیدہ ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت جاتے ہو اللہ حافظ